کسان ساتھیو آج کی ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں دھان میں ساگری کا ڈالنے کا صحیح طریقہ صحیح سمائے کیا ہے آپ کو یہ سمپونٹ جانکری آج کی ویڈیو میں ہم دینے والے ہیں تو پورا ویڈیو جلور دیکھئے گا بہت ہی بڑی ویڈیو نہیں ہے چھوٹی ویڈیو میں آپ کو سمپونٹ جانکری دے دیں گے کہ ساگری کا ڈالنے کا صحیح سمائے صحیح طریقہ کیا ہے ساتھ میں کیا کیا آپ ڈال سکتے ہیں کیا نہیں ڈال سکتے ہیں امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئے گی تو پورا ویڈیو دیکھے گا اور چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہے تو ایس آر جے کھیتی چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن دوانا مد بھولے گا تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کے سان ساتھوں ساگرکہ افکو کمپنی کے دورہ بنایا جاتا ہے ساگرکہ آتی ہے دو طرح سے ایک آتی ہے دانے دار ایک آتی ہے لکڑ اور جو ساگرکہ دانے دار والی آتی ہے یہ بھی دو طرح سے آتی ہے ایک آتی ہے ساگرکہ گولڈ ایک آتی ہے ساگرکہ جڈ پرس پرس تو یہاں پہ ہم ان تینوں ساگرکہ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کون سے ہی میں کون کون سے تتو پائے جاتے ہیں کون سا ڈالنا آپ کے لئے بہتر ثابت ہو سکتا ہے تو چلیے زیادہ سمائے نہیں لیتے ہیں سب سے پہلے ہم دانے دار والی جو ساگرکہ آتی ہے اس کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کسان ساتھ جو دانے دار میں دو طرح سے آتی ہے ایک آتی ہے گولڈ ایک آتی ہے جڈ پرس پرس تو سب سے پہلے ہم ساگرکہ گولڈ کے بارے میں ہی جانتے ہیں اس کو کیوں گولڈ کہا جاتا ہے کون کون سے تتو اس میں پائے جاتے ہیں کسان ساتھ جو ساگرکہ جو گولڈ ہوتی ہے اس میں بہت سارے تتو ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہومک ایسڈ اور فروک ایسڈ بھی پائے جاتا ہے اس کے علاوہ کے ساتھ ساتھ اس میں پروٹینز پائے جاتے ہیں کاربو ہائٹریٹ بیٹامین کے ساتھ ساتھ ان بہت سارے سوسن پوسکتٹو اس میں پائے جاتے ہیں تو کافی اچھا ہوتا ہے اس کے استعمال سے پودھے کے آنٹرک بکاس میں سہیتہ ملتی ہے پودھے صحیح ماترہ میں بھوجن گرہن کر پاتے ہیں تناؤ بیماغی کے پرسیدودی چھمتہ بکسٹ کرتا ہے مٹی کے جو سوسن جیو ہوتا ہے اس کے آبادی کو سکیئے کرتا ہے جس سے مٹی کے صحیح میں بھی صدار ہوتا ہے مٹی میں بھر بھر پن بھی آتا ہے کسان ساتھ اس سے جڑوں کے بکاس میں سہیتہ ملتی ہے ٹیلنگ میں یعنی کلے کے بکاس میں سہیتہ ملتی ہے پھول پھل کے بکاس میں کافی مدد ملتی ہے بیچ کے بکاس میں سہیتہ ہوتا ہے تو ساگت کا گورڈ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں آئے اور دھان کے دوپائی کے سمعے لگ بھر دس کے لیے آپ کو ساگرکہ گولڈ ڈالنا ہوتا ہے اتنی مطرح ایک اکڑ کھیت کے لیے کہ سان بھائی پریاب تو ہوتی ہے جب آپ دھان کے دوپائی کے سمعے جب آپ ڈی اے پی ڈالتے ہوں ان پی ڈالتے ہوں بارے باتے سولہ یا در چھبی چھبیس یا پھر آپ ایس ایس پی ڈالتے ہوں کچھ بھی آپ ڈالتے ہوں سب ہی خات کے ساتھ اس کا استعمال آسانی سے کیا جا سکتا ہے تو یہاں پہ ہم نے ساگرکہ گولڈ کے بارے میں تو جان لیا اب ہم ساگرکہ جڈ پلس پلس کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں اس میں بھی بہت سارے ستوں ہوتے ہیں اس کو بھی سمدری سیوال سے ہی بنایا جاتا ہے ساگرکہ چاہے جڈ پلس پلس ہو چاہے ساگرکہ گولڈ ہو چاہے ہو ساگرکہ لیکٹ ان سبی کو سمدری سیوال سے ہی بنائے جاتا ہے جو لال اور بھولا رنگ کے سیوال ہوتے ہیں اس کے رس سے اس کو بنائے جاتا ہے کہ سان ساتھ کو اگر ترہی بات ساگل کیا جڈ پلس فرس کی تو ساگل کیا جڈ پلس فرس میں پروٹین کاربو ہائٹر اکارمک لونڈ بیٹامیس کے ساتھ ساتھ جو پودھے بیڑھے والے ہارمونس ہوتے ہیں آکسن جبریلین سائٹو سوکنین بیٹین منیٹول آدھ پائے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں جنگ بورون کیلسیم بھی پائے جاتا ہے الگ سے اس میں ملایا جاتا ہے تو یہ بھی کافی اچھا ہے اس میں کافی سوس نترتو پائے جاتے ہیں اگر آپ کے فصل میں اگر آپ کی خیت میں سوس نترتو کی کمی ہے تو آپ ساگل کیا جڈ پلس فرس ڈال سکتے ہیں اچھا لاب اس سے آپ کو ملنے والا ہے تو بسیس انتر دونوں میں نہیں ہے کیول مین انتر رکھتی اگر ہم بات کریں تو ساگل کیا جڈ پلس فرس میں بہت سارے سوس نترتو پائے جاتے ہیں جبکہ ساگل کا گولڈ میں سوس نترت کے ساتھ ساتھ کسان ساتھیوں اس میں جو ہیومک اسیڈ ہے اور سرووک اسیڈ ہے یہ بھی پائے جاتا ہے تو بس اسی حساب سے آپ اس کا انتر سمجھ سکتے ہیں زیادہ کوئی بڑا ریفرنس آپ کو نجر نہیں آئے گا تو ساگل کیا جڈ پلس فرس بھی آپ دھان کی دھان کی دھوپائی کے سمجھ ہی آپ کو ڈالنا ہوتا ہے اور دھان کے دھوپائی کے سمجھ جو آپ کھادے ڈالتے ہیں اسی حساب میں آپ کو آٹھ سے دس کیجی ماترہ ڈال دینی ہے پرت اکڑ تک اتنی ماترہ ایک اکڑ کھیت کے لیے کسان ساتھیوں پریابت ہوتے ہیں اگر آپ ساگل کا دنراز کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو وہی فائدے ملنے والے ہیں پودے کے سروواتی آغاستہ میں کافی اچھے سے بکاز کرتا ہے آدم رکلے نکل میں جڑوں کے بکاز میں کافی مادد کرتا ہے پاستہ تک گرہند کرنے کی چھمتہ کو بڑھاتا ہے جیس سے پودے سوکے کے پر تو بھی کافی سہنسیل ہو جاتے ہیں لوگ بیماروں کے پندے سہمسیل ہو جاتے ہیں وہ اس کی بیوہرل میں مدد کرتا ہے بیچ کے بکاز میں مدد کرتا ہے اور بھی بہت سارے کار کرتا ہے آپ کے میٹی میں جو جوانوں پڑے ہوتے ہیں اس کو Mile قرارہ کرتا ہے جس سے آپ کے پردھے میں جڑوں کا بیکاس کافی اچھے سے ہو پاتا ہے. تو ساگ��عز کا جڑ پرس پرست بھی ڈال سکتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں ساگر کا جو آتی ہے لیکوڈ والی اس کے بارے میں. کسانسوہ تو ساگر کا لیکوڈ بھی کافی اچھے سے کام کرتی ہے. ساگری کا جو لیکوڈ آتی ہے اس کو بھی سمدری سہوال کے ارق سے بنا جاتا ہے. اس میں کسانسوہ تو کل گاستی پیزار میں اٹھائیس پر تیسر سمجھلی سوال کے حدث پائے جاتا ہے جو لال اور بھوڑنگ کے سوال ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس میں پروٹین کاربو ہائیٹریٹ اکارمک لامر بیٹامنس پراکرٹک ہارمون بینٹیج مینی ٹول آج اس میں پوسر تطو پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ اس میں کے ساتھ ہوں اور بہت سارے تطو پائے جاتے ہیں جیسے اس میں جنگ کافر میکنیسیم میک آئیرن بورون کیلسیم میکنیسیم میکنیسیم میکنیز ہو گیا سلفر ہو گیا نائٹ دو جن فارس فورس پورٹیسیم ایکسین بہت سارے اند تطو جبریلین ہو گیا یہ تطو بھی کچھ کچھ ماترہ میں اس میں پائے جاتے ہیں بلک آپ سوسن ماترہ میں اس میں کم کم ماترہ میں یہ بھی سارے چیز پائے جاتے ہیں تو اس میں بھی بہت سارے تطو بہت سوسن تطو پائے جاتے ہیں تو ساغرکہ آپ لکٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر ہم دھان کی فصل میں بات کریں تو ساغرکہ لکٹ کا استعمال تو کمپنی بتاتی ہے تین بار کرنا چاہیے پہلی بار آپ کو لگ بھ کلے نہیں کرتے سمیں پچیس سے تیس دن کے اس سمیں دوبارہ سے پھول آنے سے پہلے اور تیسری بار پھول آنے کے بعد لیکن میرے حساب سے دو بار ڈالیں گے تو بھی آپ کا کام چل سکتا ہے یہاں پہ دھیان آپ کو یہ رکھنا ہے کہ اگر آپ ساگر کا داندار کا استعمال کرتے ہیں تو ساگر کا لکڑ آپ کو نہیں ڈالنی ہے مطلب دونوں میں سے کسی ایک کا استعمال آپ کو کرنا ہے چاہے آپ ساگر کا داندار ڈال لیجئے چاہے آپ ساگر کا لکڑ اگر آپ روپائی کے سمیں دان داندار والی ساگر کا نہ ڈال پائے ہوں تو بعد میں آپ ساگر کا لکڑ ڈال کے بھی کام چلا سکتے ہیں اس سے بھی آپ کا کام چل جائے گا تو پہلی بار ساگر کا لکڑ آپ کو ڈالنا ہے لگ بھگ پچیس سے تیس یا پائنٹیس دن پر اس کی آپ کو ڈھائی سو سے پانسو ایمل ماترہ ڈالنی ہوتی ہے ویسے تین سو سے چار سو ایمل ماترہ اوستن پریابت رہے گی پر اکڑ تک یہاں پہ جو ہم نے ماترہ بتائی ہے خات کی ایک اکڑ کے لیے بت تو پہلی بار آپ کو وہی ڈالنا ہے لگ بھگ پچیس سے تیس یا پائنٹیس دن پر اب جب آپ پہلی بار اس کا استعمال پچیس سے تیس یا پائنٹیس دن پر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ میں کچھ ان چیزیں بھی آپ ڈال سکتے ہیں جس سے اس کی جو اپیوگیتہ ہے کافی بڑھ جاتی ہے کسان ساتھوں اس کے ساتھ آپ بڑی آسانی سے ان پی کے انیس 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 کا استعمال کر سکتے ہیں جب آپ ساگر کا کے ساتھ میں ان پی کے انیس 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 کا استعمال کریں گے ب ہی بہتر لہم آپ کو ملے گا ان پی کے انیس 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 میں آپ کو پتہ ہی ہوگا نائٹروجن انیس پسند فاس فورس انیس پرتیسٹ پوٹیسیم بھی انیس پسند پائے جاتا ہے اس کے استعمال سے فصل کی صلواتی بکاس چھمتہ کافی تیجی سے ہوتی ہے پودھے کا صلواتی بکاس کافی اچھے سے ہوتا ہے قدل کا بکاس جڑو کا بکاس فصل میں دو پتروجی چھمتہ میں بکاس ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پودھے اچھی ماترہ میں بھوجن بنا پاتے ہیں فصل میں ہریالی آتی ہے چمک آپ کے پودھے میں بنی رہتی ہے تو ان پی کے انیس 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 اگر ہم اس کی ماترہ کے بعد میں جانے تو ایک سے لے کے ڈیڑھ کے جی پرت اکر تک آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے ساتھ میں آپ کو ساگریت کا لکڑ دھائی سو سے تین سو یا چار سو ایمل آپ کو ڈالنا ہوتا ہے پرت اکر تک اور تیس سے چال تیس سے پہنی تیس دن یا پچیس سے پہنی تیس دن تک آپ کو ڈال دینا چاہیے بہت ہی بڑی ہاں فائدہ ملے گا اچھے کرنے آئیں گے ادھک کرنے آئیں گے اچھے سے پھٹاؤ ہوگا اور ہریالی بھی آئے گی کل ملا کے بہت اچھی گلوت آپ کی دھان کے فصل کی ہونے والی ہے تو پچیس سے تیس دن میرے حساب سے اچھا سمجھ رہنے والا ہے اب ہم جانتے ہیں دوسری بار آپ کو ساگریت کا کب ڈالنا ہے دوسری بار آپ کو ساگریت کا ڈالنا ہے دھان کی فصل میں بالیاں نکلنے سے پہلے گبورڈ آوستہ میں گبورڈ آوستہ ملتب جب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے بالیاں تنے کے اندر بننا چالو ہوتی ہیں جس کو ہم گربہ آوستہ بھی بول سکتے ہیں جب پہلے کے اندر جو بالیاں ہیں چھوٹے سے روپ میں آتی ہیں تو اسی سمجھ آپ کو ساگریت کا لکٹ کا استعمال کرنا ہے اس سمجھ ڈالنے سے بہت بہتر لاب ملے گا اب اس سمجھ بھی آپ نپک ڈال سکتے ہیں کسان ساتھ جو دھان کی گبورڈ آوستہ میں بالیاں آنے سے پہلے والی آوستہ میں ہم ایک نپک استعمال کرتے ہیں جس کو ہم نپک جیرو باون چونتیس کے نام سے جانتے ہیں باون پرتیسط فارس فارس چونتیس پرتیسط اس میں پوٹیسیم پائے جاتا ہے تو یہ جو فارس فارس اور پوٹیسیم کا کمبینیشن ہے اس کے استعمال سے بالیوں کا بکاس بالیوں کی برد کافی اچھے سے ہوتی ہے اور وہیں اگر آپ اس کے ساتھ ساگری کا بھی ڈال دیتے ہیں تو پودھے اور اچھے سے صحیح مطرح میں بھوجن اٹھائیں گے جس سے بالیوں کے بکاس میں تیجی آئے گی اچھے سے بالیوں کا نیرمارہ ہوگا دانے کا بھراؤ جس سے بعد میں اچھے سے ہو پائے گا تو ساگری کا لکڈ ساتھ میں کسان ساتھیوں آپ کو نپک جیرو باون چونتیس گبورڈ آوستہ میں ڈال دینا ہے بہت ہی بمپر آپ کو لاب کسان ساتھیوں ملنے والا ہے تو یہ دو چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں نپک جیرو باون چونتیس ایک سے ڈیڑھ کے جی ساگری کا لکڈ آپ کو وہی تین سو سے چال سو ایمل پر ایکر تک استعمال کر دینا ہے جب بھی ان خادو کا استعمال کریں اگر کھیت میں نمی نہ ہو تو پہلے سے چاہیے کریں اس کے بعد میں ان خادو کا استعمال کریں ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک شیئر کریں اور چینل کو سسکرائب کریں